سلام علیکم دوستو پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پہلے ٹی ٹوینٹی میں شکست دے دیا اور زبردست پرفارمنس دی ہے سائم عیوب نے بہت ہی زبردست ٹیلنٹ پاکستان کی کرکٹ کو مل گیا ہے ایک نیا بابر آزم مل گیا ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور آج ثابت کر دیا سائم عیوب نے کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے اور میں دنیای کرکٹ میں پرفارمنس دینے جا رہا ہوں اور ٹوینٹی سیون بالز پر جس طرح انہوں نے ہی سٹوری کلیس کے لیے 47 رنز کی اور بلکل 50 کے قریب تھے لیکن بدقسمت رہے اور آؤٹ ہو گئے لیکن بہت زبردست ٹیلنٹ کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ فخر سمان نے بہت زبردست شاندار ٹیلنٹ کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ نیچے جو ہے وہ شہداب خان نے اماد وصیب نے فاہیم اشرف نے مل کے جو ہے کنٹریبیوٹ کیا اور اس طرح پاکستان نے 180 پلس رنز کا ٹارگٹ دیا نیوزیلینڈ کو اور یہ جو نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے سولیٹ اسے دوستو یہ ٹیم جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی کمزور ٹیم لگ رہی ہے تو یہ کہنے بلکل بھی گلت نہیں ہوگا اور جب پریڈکشن لکھ لیں دوستو 50 مجھے لگتا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کو 50 سے ہرائے گا یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس پاکستان کی ٹیم کو رہا دے تو بہت بڑی بات ہوگی آج کے اگر پوزیٹیوز کی بات کروں تو سب سے بڑا پوزیٹیو سائی مج اور سا ساتھ بولنگ میں ہاری سروپ ہے ہاری سروپ جو ملے ہیں پاکستان کو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور جو لوگ ہاری سروپ کو سائیڈ لائن کر رہے تھے کہ اب احسان اللہ آگئے ہیں تو ہاری سروپ کی جگہ نہیں بنتی ہاری سروپ نے آج ایک دفعہ پھر اپنے ناکدین کو غلق ثابت کیا اور پرفارمنس دی ہے چار عبروں میں چار عبر بھی پورے نے کیا اور چار وقتے نہیں ہیں ہاری سروپ نے اور زبردست بولنگ کی ہاری سروپ نے شاہین شاہ فرید نے اپر سے اچھا ور کی زمان خان نے بڑی زبردست بولنگ کی فائی مرشرف نے بولنگ کی تو ایک بہت ہی زبردست کمبینیشن پاکستان کو ملاب ہے اور ٹی ٹونٹی کی حد تک پاکستان کی ٹیم بہت ہی سٹرانگ ٹیم ہے اور اس ٹیم کو ٹی ٹونٹی میں ہارانا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ بھی پاکستان میں ہارانا تو بلکل بھی آسان نہیں ہے اور اس نیوزلینڈ کی ٹیم سے ہارانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور آج ہم آپ کو بتا رہا دوستو جو میں نے میچ دیکھا ہے اس کے بعد مجھے یہ لگ ہے کہ فائی زیرو تو ہو گئی ہوگا اور ہسٹری کریٹ ہوگی پاکستان فائی زیرو سے نیوزلینڈ کو ہرائے گا آج جو ایک قسم کا نیگٹیف چیز تھی پاکستان کے لیے وہ ایک دفعہ پھر اوپننگ تھی بابر آزم اور رزوان جو ناکدیم تنقید کرتے ہیں میں بھی بار 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 بات کرتا ہوں کہ بابر اور رزوان ایک ہی طرح کی پلیئر ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو نیچے آ جانا چاہیے اور سائی مجھوب جو نظر آ رہا گیا یہ ایک ٹیلنٹ ہے پ آپ کیوں نمبر فور پہ کھلا رہے ہو آپ اس کو اوپر کھلا ہو اور سائی مجھوب کو تو بس کھلا ہی جاؤ اس کو جتنے میچیز دے سکتے ہو سائی مجھوب کو دو اور سائی مجھوب جو ٹیلنٹ ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا بڑا پلیئر بن سکتا ہے نیا بابر آزم بن سکتا ہے تو کیوں نہیں سائی مجھوب کو اوپر موقع دیا جا رہا ہے یہ ایک سوال یہ نشان ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دوستو آپ لوگوں نے اس پر جو ہے لازمی کمیٹ سیکشن میں دینا ہے ریپلائے کہ کیا سائی مجھوب کو اوپر اوپنی کرنے چاہیے بابر یا ریزوان کے ساتھ یا بابر اور ریزوان کو ہی اوپنر آنا چاہیے یہ سوال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دوستو اگر آپ اگر آپ نے ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا تو ابھی میں آپ سے چاہتے چاہوں گا دوستو ویڈیو کا لائک لازمی کریں شیئر کریں اور چینل کو ب چینل سے محبت کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تو دیکھیں دوستو میرا بہت دلکش ہوئا ہے اور میں آپ لوگ کا شکر نہیں دعا کر سکتا جس طرح آپ لوگوں نے چینل سے محبت کی ہے تو اسی طرح چینل سے اپنا پیار بڑھاتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ ماتیو دین کو اجازت دیں اللہ حافظ